بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل رسنگ مینیا پر چکن کاری کی یہ فرنٹ اوپن کرتی جس کے دامن کی ڈیزائنگ آرڈی میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس کے فرنٹ پینل میں نے کٹ کر لیے ہوئے تھے اور سائٹ کی فٹنگ بھی میں نے کٹ کر لیے ہوئے اب اس کے ساتھ میں استر اٹیج کر رہی تھی یا جسے آپ سلپ کہتے ہیں یا سٹیپ والی شمیز کہتے ہیں اس کو ہم نے فرنٹ والے پیس پر ہی اٹیج کرنا ہے سارا میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ والا جو فیبریک ہے یہ جو کرتی ہے اس کے صرف فرنٹ کے اوپر چکن کاری ہے اگر تو میرے پاس پوری کرتی چکن کاری کی ہوتی تو میں سٹیپ والی پوری شمیزی الادہ سے سٹیج کر لیتی لیکن ایسی کرتی ہیں جو کہ فینسی ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم لوگوں کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ وے میں اسٹر کو اٹیج کرنا پڑتا ہے اچھا جی اب اسٹر شمیز اور سلپ ایک ہی چیز کے نام ہے تو اگر آپ کنفیوز ہیں تو اسے دیکھ لیجئے گا یہاں پہ میں نے لون کا فیبریک لیا اکثر بہنے مجھ سے پوچھتی ہیں آپ سٹف کون سے استعمال کرتی ہیں تو اس کے لیے تو میں نے لون ہی لیا ہے ورنہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے فیبریک کے اوپر ہم کس ٹائپ کا اسٹر اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پہلے میں نے کپڑا شرنک بھی کر لیا اور اس کو چڑائی کے رخ پر ڈبل فولڈ کر لیا ہے اوپر سے تقریباً چار ساڑھے چار انچ کے قریب یوں لمبائی میں کپڑا ایسے ہی ڈبل فولڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہمیں سٹیپ کو سٹیچ کرنا ہے اس کی لینڈ کیا بنے گی ایک ایک ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے جو ساڑھے چار انچ کا فیبرک اسٹر کا فولڈ کیا اس کے بعد جو کمیز کا یہ والا حصہ ہے ایک پلہ ہے اس کے چھے انچ نچائی کے اوپر شولڈر سے میں نے ایک سٹریٹ نشان لگا لیا ہے وہ جو چھے انچ ہے وہ بیلنس کرنا ہے ہم لوگوں نے وہ فولڈڈ حصے سے جسے ہم نے اسٹر کا ساڑھے چار انچ کا فیبرک اندر کے طرف فولڈ کیا اب میں چاہ رہی ہوں کہ وہ جو فولڈڈ حصہ ہے اسٹر والا شمیز والا میں نے سینٹر میں کر دیا تاکہ ایک جیتا کپڑا وہاں سے بچ جائے کیونکہ ہمارے پاس جو یہ اوپن شرٹ ہے اوپیسلی تو دو حصوں میں شمیز کے حصے کٹ ہوں گے تو ہم اس کو سائیڈ والے حصے سے کٹ کر لیں گے بیلنس کر لیا ہے یہ ہے ہماری فٹنگ اب میں ایک چیز یہاں پہ واضح کر دوں کہ جو چکن کاری کے فیبرک ہوتے ہیں اورڑی بڑے ہی برائیڈری کے ساتھ موٹے ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس کا اسٹر جو ہوتا ہے وہ حد سے حد جو اس کی چوک ہوتے ہیں وہاں تک رکھنا ہے یہاں بعض جگہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں کمر کا کچھ حصہ کچھ صورتوں میں کور نہیں کرنا ہوتا تو ہم اس کی لیندھ اوپر صرف بریس تک رکھ سکتے ہیں اچھا جی اب جو یہاں پہ آرم ہول کی آپ نے کٹنگ دیکھی ہے کہ میں نے کس حساب سے کٹ کی ہے اوپر سے جو چھینج کا مارجن تھا جسٹ اس کو چھوڑا ہوا ہے کیونکہ وہاں تک تو سٹرپس آ جائیں گے اور باقی جتنی سائٹ کی فٹنگ ہے اور سینڈر کا یہ مارجن ہے وہ اور میں نے آپ سے کہا کہ میں اسے بنا رہی ہوں چوک تک تو اس سے ایک انچ بڑھا کے رکھوں گی کیونکہ مجھے یہاں سے نیچے سے فولڈ بھی کرنا پڑے گا تو اب میں اس کو دو پیسیز میں کٹ کر لیتی ہوں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اوپر سے جو سارے چار انچ کا فیبرک فولڈ کیا ہوا تھا اس کو اس موقع پہ آکے ہمیں سپریٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے سٹرپس کو سٹچ کرنا ہے پہلے ہم اسے سپریٹ کر لیتے ہیں پھر اس کی نیک لائن کی کٹنگ کرتے ہیں نیک لائن سٹریٹ نہیں رہنے دینی ہے اب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس چار پیسیز ہیں ایک اس کے اسطر کے بیک کدھر پلٹ کے جانے والے اور دو جو فرنٹ کے ہوں گے اب دیکھئے گا کہ جو آرم ہول کی سلائی ہے وہ پون انچ کے برابر تو ہوتی ہے وہ پون انچ کے قریب آپ نے سائٹ سے چھوڑنے کے بعد سٹریپ کی چڑائی رکھنی ہے دو انچ اور پھر جو سینٹر یہ نا یہ والا اسے ڈیڑھ انچ نیچے رکھ کے ہم لوگوں نے گلے کی گہرائی کر دینی ہے پہلے تھے چھے پھر اب ڈیڑھ انچ وہ کے ساڑے ساتھ ہوگی شولڈر سٹچ ہوگا تو دوبارہ ساتھ انچ آ جائے گی اسمبلنگ ہوگی تو سٹریپ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا کہ میں نے شرٹ کے اوپر تو نشان چھ انچ کا لگایا تھا لیکن یہاں پہ یہ جو سائٹ سے فیبرک بجا تھا وہ وہاں پہ میں نے دھائی انچ چوڑی یوں ڈبل فولڈ کر لینی ایک طرف سلائی آئے گی تقریباً آٹھ انچ لمبی یہ پٹیاں دو چاہیے مجھ کو اگر آپ اسے سیدھا کپڑا کہیں گے تو پانچ انچ چوڑا اور آٹھ انچ لمبا لیکن میں نے چونکہ فولڈ کی ہوئی ہے نا اس وجہ سے دو سٹریپس ہو گئی اس کو ہم نے سیدھا سیدھا یہاں پہ سلائی لگا لینی ہے اور سلائی لگا کے اسے فلپ کر لینا ہے فلپ کرنے کے بعد اس کی جو سلائی کا یہ مارجن ہوتا ہے نا یہ ایک طرف پکڑ کے مطلب سائٹ پہ نہیں لے جانا اسے بیک کی طرف یوں لے جانا ہے اور جو اندر سلائی کا مارجن ہے کوشش کیجئے گا وہ دائی بائی ادھر ادھر چھول نہ کھاتا رہے اسے سٹریپس جو ہوتی نا وہ موٹی ہو جاتی اندر سے دونوں ہو گئے اس کو میں پریس کر لیتی ہوں پریس کرنے کے بعد اب میں نے جو پیسیز کٹ کیے ہوئے تھے دو جو تھے وہ تو شمیز کے تھے دو جو تھے وہ بیک کی طرف پلٹ کے جانے والے تھے بیک کی طرف ضرور نشان لگا لیا کریں ورنہ پھر نہ ایک طرف سلائی ہو جاتی ہے پھر بار بار ادھرنا مشکل ہوتا ہے اب میں نے شمیز کے دونوں سرے جو سیدھے ہیں وہ اوپر کی طرف فیس کیے یہ جو پٹیاں رکھ رہی ہوں اس کے اوپر اس کے آپ نے جو سلائی کا مارجن بیک کی طرف کیا تھا یعنی الٹا حصہ اوپر آنا چاہیے یہ جو پلٹ کے بیک کی طرف جائے گی اس کا نیچے والا حصہ میں نے اس طریقے سے فولڈ کر لیا تھا اس کو اب الٹا کے یعنی اس کے اندر جو ہماری یہ سٹریپ ہے یہ سینڈ بھی چھو جائے گی اب ہم نے اس کی سلائی آرم ہول پہ نہیں لگانی ہے اوپر جو یہ جس کے ساتھ ہم لوگوں نے سٹریپ کو سٹیچ کرنا ہے اور جو ہم لوگوں نے نیک لائن کی ترچان بنائی تھی نا اس کو سٹیچ کر لینا ہے سٹیچنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس میں ترچان والی جگہ پہ ضرور چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینا ہے لیکن وہی میری عادت ہے کہ میں پہلے سلائیاں بٹھاتی ہوں پھر میں کام کرتی ہوں تو اب اس کو یوں پلٹیں گے لیکن ایک دم سے فولڈ نہیں کریں گے اس کی سپیشلی یہ ترچان والی جگہ جو ہے سلائی کا مارجن بیک والا حصہ جو جا رہا ہے پلٹ کے اس کی طرف کر کے اس طریقے سے زرہ اس کی کریز بنا لی جے گا تو یہ کرسپ سا ایج بن جاتا ہے تو پھر ہم نہ اس کو یہاں سے آئرن کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے اسمبل کرنا ہے اچھا پتہ کیا ہے میری شرٹ کا کلر ہو رہا ہے شمیز کا ہو رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ریل لانا بھول گئی تھی تو میں نے جو بھاگہ استعمال کیا اس لئے زیادہ سلائیاں میں نے آپ کو نہیں دکھائیں آپ یہ والے حصے پر سلائی کر لیجے گا آپ کو دکھانے کے لئے میں نے یہاں پر دبل سائڈی ٹیپ لگائی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بھی لگانے ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں آپ کو چپکا کے دکھا دیتی ہوں نظرہ کہ اس کی کیا لک فائنل آنے والی ہے یہاں پہ آپ نے مشین چلانی ہے ہو گیا یہاں تک کمپلیٹی سے میں ذرا آئرن کر لوں تاکہ یہ اچھے سے پیسٹ ہو جائے دونوں ہی سے ایسے بنانے نیچے سے جو اس کا باٹم ہے وہ ایک انچ ہم نے ایکسٹرا رکھا تھا اسے فولڈ کر لینا ہے اور پھر جناب یہ ہو جاتی ہے ہماری شمیز کا آدھا حصہ تیار دوسرے کی بھی یہی ہونی چاہیے لک اب شرٹ کا فرنٹ کا ایک پلہ لے لینا ہے اس کا الٹا حصہ اوپر کی طرف ہے اور جو استر ہے نا اس کا بھی الٹا حصہ اوپری کی طرف ہے یعنی سیدھا حصہ اندر کی طرف چلا گیا نا فیر سائٹ اب اس کو آپ اسمبل کیجئے گا آرم ہول سے آرم ہول میچ کیجئے گا یہ آلی پٹی جو ہے نا اس کو چینج نیچے ہی رکھنا ہے ایکسٹرا کٹ کر دینا ہے اور پھر اس کو یوں بیلنس کر کے یو ایچو کی مدد سے نا میں نے یہاں پہ چپکا دیا ایک چیز میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ یہ والے حصے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا اس کو آپ لوگوں نے اگر چاہیں تو ترپائی کر لیں لیکن دیکھئے جب میں نیک لائن بناوں گی تو فرنٹ میں بھی سلائی میں آ جائے گا آرم ہول کا یہ والا حصہ بھی سلائی میں آ جائے گا اور سائٹ کی فٹنگ میں بھی اور اوپر سے شولڈر سے سٹرپ تو آٹومیٹکلی شولڈر میں آئے گی نا تو یہ حصہ نیچے ڈھلکے گا نہیں لیکن پھر بھی اگر آپ سٹسفائیڈ نہیں ہیں تو اتنے سے حصے پہ جو میں نے آپ کو پر بتایا گلہ جو بن چکا ہے اس کو آپ نے شوڈ کے ساتھ رپائی کر لینی ہے تاکہ یہ مطلب جھول کھا کے نہ گرے اسی سے یہ موٹا ہو جائے گا تو بس ہمارا یہ حصہ کور ہو گیا نیچے کا حصہ جو ہے میں نے وہاں تک رکھا ہوا ہے جہاں تک میری ٹراؤزرز کی کلر ہے تو مجھے وہاں پہ اثر لگانے کی ضرورت نہیں تھی جن بہنوں کو اتنی لینٹھ میں اکورڈ لگتا ہے باقی سارا میتھرڈ سیم رہے گا نیچے تک آپ اس کی لینٹھ پڑھا لیجئے گا اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز سبسکرائب ٹو میرے چینل ہٹ آن دا نوٹیفیکیشن بیل فور مور اپ دیٹس ابھی میرے اس شرٹ کی نیک لائن باقی ہے باقی تقریباً سارا ہی کام ہو جگا ہے ملتی ہوں میں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ یا آئیڈیا کو لے کے یہاں پہ میں آپ کو وہی ڈیٹیل بتا رہی ہوں چاہیں تو آپ درپائی کر لیجئے گا اب جب نیک ٹین بن جائے گی اور چاک دامن تو بنائی ہوئے چاک وغیرہ اس کے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ ڈریس کمپلیٹ ہو جائے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ